ہیلو فرنس فرنس آج میں آپ کے ساتھ میرے یہاں جو لطا گلاب ہے یعنی وائن روز یا پھر کلائمبنگ روز جسے بولتے ہیں اس کو شیئر کر رہی ہوں فرنس یہ جو پلانٹ ہے یہ صرف دیڑ سال پرانا پلانٹ ہے اور پہلے یہ چھوٹا کنٹینر میں لگا ہوا تھا اور اس دوران اس کا گروہ اتنا خاص نہیں تھا اور ابھی لاسٹ یا دیوالی کے آس پاس اس کو ہم نے ایک ٹائر میں شیفٹ کرا اور اس کے بعد اس کا گروہ میں بہت زیادہ تیجی آئی اور ابھی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں کتنا زیادہ برانچ آئے وے ہے اور لگ بگ ہر برانچ میں ہی جو ہے برٹس ہے اور فلاس کھلے ہیں فرنس لطا گلاب میں اس طرح گچھوں میں فول کھلتے ہیں اور اسے اچھا کرنے کے لیے اس کو سپیس چاہیے ہوتا ہے اگر یہ پلانٹ زمین میں لگا ہوا ہے تب تو بہت ہی اچھا ہے اور اگر یہ کنٹینر میں لگا ہوا ہے تو آپ کو تھوڑا چوڑی کنٹینر لینا ہے تھوڑا بڑا کنٹینر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا چوڑا جو تائر ہے اس میں لگا ہوا ہے پرنس نیکسٹ جو بات کروں گی کی سورج کی روشنی کوئی بھی جو فلارنگ پلانٹ ہوتا ہے اسے سورج کی روشنی بہت ضرورت ہوتا ہے پلانٹ کو سن لائٹ نہیں ملنے سے فلارنگ بھی نہیں ہوتے ہیں پرنس لتا گلاب کو بھی سن لائٹ بہت ضروری ہے اس کو فلارنگ دینے کے لیے اس پلانٹ کو اگر سورج کے دو تین گھنٹا دھوپ مل جاتی ہے بہت ہوتا ہے دوپر کی تیج دھوپ اسے پسند نہیں اور دوپر کی تیج دھوپ اس میں نہیں لگنے دے وہی اس کے لیے اچھا رہتا ہے یہ اس کو تھوڑا سا جو سیمی شیڈ والا ایریا میں اگر رکھیں گے تو بہت اچھا کرتا ہے فرینڈز مٹی کی بات کریں تو اسے مویسٹ مٹی پسند ہے اسے ویلڈرین سوائل پسند ہے جب بھی پانی دے اس کو سوگی نہ کریں چونکہ اس پلانٹ میں بہت زیادہ فلارنگ ہوتا ہے اس لیے اسے جو فٹلائزر بھی بہت زیادہ اس کو چاہیے ہوتا ہے فرینڈز یہ دیکھئے گندھراج کا پلانٹ یہ بھی بہت اچھا کر رہا ہے ایک دو ایک دو فلارنگ ہو رہا ہے تو اس کے مٹی جب بھی پریپیر کریں فرینڈز تو مٹی میں ایک بھاگ سوائل ایک بھاگ سینڈ ایک بھاگ آپ کا ورمی کمپوسٹ یا گوبر خات کسی کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں آپ بیچ بیچ میں اسے بون میل دے سکتے ہیں فرینڈز اسے آپ سرسو کھلی لیکوڈ سرسو کھلی دے سکتے ہیں اور آپ اسے چائے پتی کھا دے سکتے ہیں اسے ایسیڈک سوائل پسند ہے اسی لیے اگر آپ چائے پتی کھا دیں گے تو بہت اچھا ہوتا ہے اس میں انفیسٹیشن نہ کے برابر ہے تب بھی آپ اس میں بیچ بیچ میں آپ نیم جو آئل ہے اس کا سپری کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو مٹی میں نیم جو کھلی ہے اس کو بھی ڈال سکتے ہیں فرینڈز یہ دیکھئے آج یہ گڑھل بھی کھلا ہے یہ ہائیبریڈ گڑھل ہے بہت پیارا سا کلر ہے اور انج ان وائٹ میں فرینڈز ایک بار جو فلارگ ہو جاتا ہے جب فلار سوک جاتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ڈیٹھے ڈنگ کر دیجئے آپ چاہے تو تھوڑا سا جو لت والا چونکہ اس کے جو برانچز ہوتا ہے تو آپ تھوڑا سا زیادہ بھی کٹ کر سکتے ہیں آپ سوفٹ ٹرون کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ نیا جو برانچز نکلتے رہے گی فرینڈ اسی پلانٹ کا ایک کٹنگ اس گملے میں لگا دیا گیا تھا اور وہ جی گیا ہے اور لیکن گروت بہت اچھا نہیں ہے اسی گملے میں ایک انگلیش وائٹ روز کا بھی پلانٹ ہے چھوٹا سا ہی گملہ ہے اور ایک ڈالی زمین میں لگائی تھی جس کا شورٹ ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کی ہوں زمین والا بھی بہت اچھا کر رہا ہے تو یہ لتا گلاب کو اچھا کرنے کے لیے اسے سپیس چاہیے ہوتا ہے تو کہنے کا یہ ہے کہ فرینڈز اس کا جو پروپاگیشن ہے آپ کٹنگ سے کر سکتے ہیں بہت آسانی سے کٹنگ سے لگ جاتا ہے تو آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے پلانٹ یہ کٹنگ سے ہی لگا ہوا ہے فرینڈز اس کا کٹنگ کو مشکل سے چھ سات مہیں نہیں ہوا ہوگا زمین میں لگائے ہوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا کر رہا ہے اور جبکہ اس کا کیئر نا کے برابر کرتی ہوں گملے کے پلانٹ کو تو کیئر کرنا پڑتا ہے لیکن زمین والے جو پودے ہوتے ہیں اس کو اگر آپ نہیں بھی کیئر کریں گے تب بھی وہ بہت اچھا کر لیتا ہے فرینڈز اگر آپ کے پاس زمین ہے تو یہ لت گلاب یا کلائمنگ روز جسے بولتے ہیں اس کو زمین میں ضرور لگائیے فرینڈز اس کو آپ دیوار میں بھی چڑا سکتے ہیں جس سے جو گھر کی جو سیفٹی ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس میں بہت موٹے موٹے کانٹے ہوتے ہیں اور یہ ایسے دکھنے میں تو خوبصورت دکھتا ہی ہے فرینڈز آشا کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر فرینڈز آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنے بلکل نہ بھولے اسی طرح چینل کے ساتھ بنے رہیے thank you for watching happy gardening tossہ اگلی wo اگلی ڈیو 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 موسیقی